موسیقی قرآن نے تمثیلات دی ہیں مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لئے یہ جو ہم اپنے بیانات میں مثالیں دیتے ہیں نا بہت زیادہ لوگ مجھ پہ تنس کرتے ہیں یار قرآن و حدیث کی بات نہیں آ رہی مثالیں مثالیں قرآن و حدیث کو سمجھانے ہی کے لئے مثالیں ہوتی ہیں وہ جو قرآن اور حدیثی کوئی ایک حدیث ہوتی ہے پھر اس کو سمجھانے کے لئے مثالیں ہوتی ہیں یہ مثالیں قرآن نے بھی بیان کی ہیں احادیث میں بھی بیان کی گئی ہیں مثال سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے قرآن میں کتنی مثالیں ہیں اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے جگہ جگہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کی ہے اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ایک مثال اور مثال کے لیے قرآن و حدیث سے ہونا ضروری نہیں ہے جیسے اللہ باہر کی مثالیں دیتا ہے نا بھئی قرآن کو سمجھانے کے لیے قرآن ہی سے مثال دیں گے تو وہ تو بات نہیں بنے گی نا مثال وہ دی جاتی ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے کیونکہ لوگ اپنے ماحول سے اپنے معاشرے سے معنوس ہوتے ہیں ان کو وہی مثال دو کے تو بات سمجھ میں آئے گی ابھی جیسے میں نے عاشق معاشوق کی مثال دی نا کہ بھائی پہاڑ کے کنارے پہ دیکھ رہا ہے بھائی تو کچھ بول لے کیونکہ ہم دونوں کی نگاہیں ٹکڑا رہی ہیں تو میں بھی وہی چیز سنوں گا جو محبوبہ سن رہی ہے تو یہ عاشق معاشوق کی مثالیں مارکیٹ میں اس وقت سب سے زیادہ مناسب ریٹ پر بہت ہی سستے ریٹ پر دستیاب ہیں اس لیے یہ بہت جلدی زمان میں آ جاتی ہے تو مثال ہمیشہ بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے